بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو مینجمنٹ کی طرف سے سلام مختلف قسم کی چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور جب افراد کرٹیک کرتے ہیں بلو ورلڈ پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں بہت سارے ویوز پچھلے دنوں میں اور تاثرات لوگوں کے دیکھنے کو ان دنوں میں مل رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک مشکل وقت میں جو کبھی کسی کو فیس کرنا پڑے تو بہت سارا کرٹیسزم سننا پڑتا ہے وہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس میں نیگٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس میں بحث بھی ہوتی ہیں ہم اپن ہارٹڈلی سب سن رہے ہیں اور آپ سب کے سب سوالوں کے سب جوابات الحمدللہ ہم دینے کو تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ جہاں جہاں جو اس انفرمیشن پلائی جاری ہیں ہم اس کو اس کا الحمدللہ بخوبی جواب دے رہے ہیں کل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی خدا نہ خاص تھا آپ کو اگر اداروں کی طرف سے انہوں کسی بھی وجہ سے بھلے ان کی اپنی کوئی نیگٹیو ایجنڈا ہو یا آپ میٹ اپ نہ کر پائیں ریکوائرمنٹس کو تو ان اینی کیس این این ای نو سی is not released what will you do تو کل ہم نے اس کا جواب الحمدللہ دیا تھا پریس کانفرنس پہ اور وہ یہی جواب ہے دوبارہ ایک دفعہ سارے سن لیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں سرمایا دیا اس سے ہم نے زمین خریدی اور زمین ہمارے پاس اتنی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم ون فورت زمین پہ ڈیلیوری کریں بھی تو ہمارے پاس تری فورت زمین الحمدللہ ایکسیس ہے جو دوائی کا خواب ہم نے دیکھنا شروع کیا ہوئے اپنے لئے اور اس قوم کے لئے جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آرہا کہ اتنی پرگریسیف گفتگو اور اتنی یونیک آئیڈیاز اس ملک میں زندہ رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں اور یہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں تو اللہ نے چاہا نافذ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے ہم صرف ایفرٹ کے ارادوں کے مکلف ہیں اس کی استطاعت بھی اللہ نے دینی ہے اور اس کے مسائل بھی اللہ پاک نے دینی ہے اور اللہ پاک عطا کرنے ہیں یہ جو نیگٹیویٹی بھی ہمارے خلاف کلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہماری مارکٹنگ کا باعث بنتی ہے اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو ہمارے پروجیکٹ کا پتا لگ جاتا ہے تو یہی میرمانی ایک دفعہ دبارہ بلوئرڈ سٹی پہ کی گئی ہے اور الحمدللہ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا ہماری ڈیولپمنٹ اور زمین کی تعداد کے بارے میں اس کو بھی الحمدللہ آج پتا تو دو چار چیزیں ایک تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین موجود ہے تو ہم اپنے اینڈ یوزرز کو ریجسٹرییاں کرا دیں گے اور وہ اپنے اپنے جو حصے کی زمین ہے جو ان کو پلوٹ کی صورت میں انشاءاللہ کٹنگ کر کے دیں گے وہ اس پہ اپنی عباد کر ہی کر سکتے ہیں اس پہ کوئی قانون کسی کو ریجسٹری کرا کے دینے پہ پابندی نہیں لگا سکتا جو ڈیولپمنٹ ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم کوٹ آرڈرز کے تحت کر رہے ہیں دوزر بینگ بانڈ پائے سیویل اینڈ ڈیسٹرکٹ کوٹ آرڈرز ان کو بھی کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ پینالیٹی افتیار کر گئے ہیں وہ راولپنڈی دیولپمنٹ آثارٹی اور دیگر اداروں کے خلاف تھے ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنے وقت پہ وہ پینالیٹی افتیار کر گئے ہیں لہٰذا وہ اب انٹوائبل ہیں اور الحمدلہ ہم اپنا پروجیکٹ اس حوالے سے ڈیلیور کر رہے ہیں جہاں تک چیز رہ گی سرویسز کی تو آج کل جو بجلی پانی گیس کے حالات اس ملک میں ہیں وہ سب کو اپنی اپنی ہی پیدا کرنی پڑ رہی ہے اور ہم نے سولر جنریشن کے لیے جو گامٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق ڈیرڈ ڈیرڈ دو دو میگا وارڈ کے پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں وہ ہم اپنے ہر سیکٹر کا لگ لگ پاور پروجیکٹ لگائیں گے جتنے ہمارے برساتی نالے ہیں ان کو ہم خوبصورت لیکس میں کنورٹ کر کے ان کو اوپر سے سولر پینلز کے ساتھ کور کریں گے جس طرح سے موڈن دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بجلی جو ہے الحمدلہ علاقہ مکینوں کو ارزاں قیمتوں کے دی جائے گی اور وہ واپڈا جتنی مہنگی بجلی انشاءاللہ نہیں ہوگی تو یہ پرویئن ہم آپ کو دیں گے اللہ نے چاہتا ہم واپڈا سے آدھے ریٹ میں بجلی پڈیوز کر کے اپنے باسیوں کو دیں گے اور انشاءاللہ حکومت وقت کے لیے ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں اویلیبل اگر ہماری نیت ہے یہ کام اچیف کرنے گی اسی طرح گیس کے حوالے سے نیچرل گیس بھی آپ کو پتا ہے اس ملک میں فقدان ہے اور وہ نہیں اویلیبل ہوتی تو ہم پروجیکٹ کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور پروجیکٹ کے تھرو ہم گیس کی سپلائے پورے پروجیکٹ کو کریں گے اور اس میں بھی اکل قطن یا ممانعت نہیں ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہماری کراس دی موٹر بے گفتگو ہو رہی ہے ان کی سپیشیلیٹی پاور پروجیکٹ لگانا ہے تو وہ پاور پروجیکٹ لگا کے اپنے لائسنس کے تھوہ جو ان کے پاس آلڈی ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں تو اینی آف تی سراؤنڈنگ ویسن تو وہی کام ہم انشاءاللہ ہم وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو دیئر ڈیفرنٹ ویئیز آف گوئنگ پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ بلوکس آپ نے پہلے لانچ کیے تھے وہ آپ دلیور نہیں کر رہے کچھ بلوکس آپ نے نئے لانچ کر دیئے ہیں وہ آپ کا فوکس ان پہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ بلو ورلڈ سٹی میں آئے کس لیے ہیں بلو ورلڈ سٹی کی یونیکنس کیا ہے بلو ورلڈ سٹی ایک شہر کا نام ہے اور وہ شہر ٹورزم کے گئے دربال کرتا ہے اور ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے پروجیکٹس لگانے ہیں جو ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے وائبل ہی نہیں ہے مثلا جو ہمارا وارٹر پاک ہے اس پہ ڈھائی تین ارب روپے کی انویسمنٹ ہو رہی ہے آپ وہ سن کے آئے ہیں یہاں پہ لینے کے یار ہم نے ایسے پروجیکٹ میں جگہ لینی ہے جہاں پہ وارٹر پاک ہو پھر اس کے علاوہ ہم برجلہ رب بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے پھر ہم بلو مسجد استمبول بنا رہے ہیں اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے ہمارا ایک ایک گیٹ جو ہے وہ پندرہ سے بیس کروڑ پے مالیت میں تیار ہوا ہے اور اب آج کی ڈیٹ میں وہ بنانے جائے تو شاید پچاس کروڑ پے ایک گیٹ کو بنانے پہ تعمیر ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اٹیمٹ کو یور پروجیکٹ دبارہ کر پائے گا کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ہونے کا وہ الحمدلہ بلو ورلڈ نے وہ وقت گزارا ہے اور اللہ پاک نے وہ نصرہ عطا کی ہے کہ ہم وہ کریئٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائٹ پہ وہ کریئٹیوٹی جسے دیکھ کے آپ بلو ورلڈ کی تعریف کرتے ہیں تو بلو ورلڈ جو آج بلو ورلڈ ہے وہ ان لبازمات کی وجہ سے ہے جو وہاں پہ سائٹ پہ ڈیویلپ کیے گئے ہیں اور موقع پہ اویلبل ہیں آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کو محضوظ ہوتے ہیں جو ان سے محضوظ ہوتے ہیں جو ورلڈ ٹالسٹ ہارس ماسکوٹس ہیں ان کو بنانے پہ بھی ایک رقم انویسٹ ہوئی ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں تو محضوظ ہوتے ہیں تو یہ روٹین کے ہاؤزنگ پروجیکٹ سے آپ اس کا کمپیرزن نہیں کر سکتے چونکہ روٹین کی سیلنگ میں یا روٹین کے پروجیکٹ سائز میں اس طرح کے اربوں کھرموں روپے کے جو ڈیویلپمنٹس ہیں وہ نہیں کی جا سکتی یا کم از کم اربوں میں بھی اگر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہ ایک روٹین ہاؤزنگ پروجیکٹ دو چار پانچ ہزار دس ہزار کنال والا نہیں کر سکتا یہ چونکہ ہم شہر آباد ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس شہر کے لیول پہ جا کے اس مائنڈ سیٹ کو یوٹلائز کر رہے ہیں جس مائنڈ سیٹ سے دبائی اور سنگاپور جیسی ڈیویلپمنٹس کریئیٹ ہوتی ہیں اور اس پورے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس یونیک سیلنگ فیچرز کی وجہ سے بلو بلڈ میں آئے ہیں تو ہم بلوک وائز ایک ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں ڈیویلپ کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے جی لینڈ بائنگ میں آپ کو کلیریٹی ہونی چاہیے کہ لینڈ بائنگ جس وقت آپ کرتے ہیں تو ابنڈنس میں آپ ایک لینڈ خریدنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں یہ فار آل در ایل اسٹیٹ سٹوڈنٹس ہے جو کل کو کبھی اپنے اس زندگی میں ہاؤزنگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو زمین بیچ میں پاکٹس کی صورت میں بچ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ایک پروجیکٹ کو خریدنی پڑتی ہے ایک بھائی بیچ گیا ایک بھائی نے نہیں بیچی چار خاندان کے میمبر بیچ گئے دو اڑ گئے تو وہ بعد میں پروجیکٹ کو اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے کہ جس ریٹ پہ انیشلی وہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے اس میں وہ بھارے میں ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیلیور کر پائیں اٹ ڈی ڈی ڈڈ ریٹس اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروجیکٹ نے کئی اور کئی سستی زمین خریدی ہے وہاں وہ ویلیو ڈیشن کر کے مہنگی چیز بیچے گا تو پچھلی ڈیولپمنٹ اپنی کمپلیٹ کر پائے گا یعنی اس نے کہیں پلس کرنا ہے کہیں مائنس کرنا ہے کہیں ویلیو ڈیشن کرنی ہے تو جو سٹریٹیجی اللہ پاک نے ہمیں یہاں ایڈاپٹ کرنے کیا موقع دیا کہ ہم آپ کو آپ کے بلوکس ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں اور اس میں ہم جہاں ہم نے مہنگی زمین خریدی ہے وہاں ہم مہنگے بلوکس بھی ساتھ کریئٹ کر رہے ہیں مثلا آپ کا ہالی وڈ بلوک ہے مثلا اوورسیز میں ایک سیکٹر ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے پھر آپ کا سپورٹس ویلی کے اندر جو شوہ بختر انکلیو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے تو اس پرائیس ایڈیشن سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ لینڈ کی کمپنسیشن بیر کر سکیں جو ادروائز کسی ہاؤزنگ پروجیکٹ اور سوسائٹی کے لیے پوسیبل نہیں ہوتی روٹین کے ہاؤزنگ پروجیکٹ نہ یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں نہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اللہ پاک نے آپ کے پروجیکٹ میں اور آپ کے پروجیکٹ سے ایسے افراد جھوڑے ہیں جو یہ تمام کیلکولیشنز صبح شام صبح شام کرتے رہتے ہیں چودری ندیم اجاز صاحب نئیم اجاز صاحب سپیشلی اس پہ ورکنگ کرتے ہیں لینڈ پہ انہوں نے اس بینگلی اور سستی زمینیں خرید کے ایسا مرکب بنایا ہے جو دبائی کے سائز کا شہر کریٹ کرنے کی بنیاد بن رہا ہے الحمدللہ ہمیں انہیں اس کا بہت سارا کریڈٹ دینا چاہیے اسی طرح بہت ساری کریٹیو ٹیمز ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگیں گے ہیں جس میں ڈیویلپمنٹ کے لوگ ہیں جس میں کریٹیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جس میں ڈیزائن اینجنرنگ ونگ ہے پھر آپریشنز کا ایک ونگ ہے جو آپ کے بیک اینڈ آپریشنز دیکھتا ہے پھر آپ کے ہمارا کال سنٹر ہے جو آپ کو سرویس پروائیڈ کرتا ہے پھر آئی ٹی کے لوگ ہیں پھر سی سی ٹی وی اور سیکیورٹی کے لوگ ہیں یعنی بے بہا قسم کی سرویسز ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ نومل ہاؤزنگ پروجیکٹ یا نومل مائنڈ سیٹ وہ اچیو ہی نہیں کر پاتا لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ نہیں ہے ایک پوری سائنس ہے جو ایک شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ کیپٹلائز کرنی پڑ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بلو ورلڈ سیٹی ایک پروجیکٹ بن کے ابرے گا اور اس میں جو ہم لیٹسٹ کام کر رہے ہیں اس شہر کو آباد کرنے میں کہ ہم بڑے برینڈز کو ساتھ اپنے کلیبوریشن میں لے کے آ رہے ہیں جس میں دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی ہمارے ساتھ جوائنڈ وینچر میں آ رہا ہے اور جو ڈیولپرز بڑے ہیں میں بار بار ان کے نام لیتا رہتا ہوں وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے جو ویلیو ایڈیشن ہوگی سرٹن ایریاز آف دس سٹی اس کا افیکٹ ساروں کو جائے گا جب آپ کے علاقے میں دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی آ کے پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے وہ ساٹھ ستر لاکھ کا کروڑ کروڑ پے کا بیچے گی اسلامباد کے ریٹس سے ذرا کمپیر کریں نا پانچ مرلے کا کو جسا کو جا پلوڈ بھی اسلامباد میں میری انفرمیشن کے مطابق کروڑ پے سے کم نہیں ہے یا دو کروڑ پے کی رینج میں چلا جاتا ہے اور دس مرلے پھر اسی حساب سے مہنگا ہے کنال کی تو آپ بات ہی نہ کریں اور دو کنال تو بھولی جائیں دو کنال کی کوٹھیاں ایف سیون میں چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کروڑ پے کی ہیں اور جنہوں نے اچھے گھر بنائیں وہ ایک ایک کرب روپے میں بیچ رہے ہیں اور وہ آپ سے کتنا دور ہے جسٹ ای فورٹی فائیو مرنٹ رائیو اور امیجن ایف ڈی ایچ ای کامز انٹو یو پروجیکٹ اور ڈی ایچ ای آکے وہاں اپنا پروجیکٹ عباد کرتا ہے اور اس کے اردگرد بلو ورلڈ سٹی ورلڈز ڈالسٹ بلڈنگ ٹائپ کو سٹرکچر لے آتا ہے چلو ورلڈز ڈالسٹ نہ صحیح ساؤتھ ایشیا کا سب سے انچی بلڈنگ لے آتا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ایک وارٹر ٹیم پارک جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں جس میں دنیا کی تمام ہارٹ رائٹز اویلیبل ہوں گی اور وہ آپ کے ملک میں ہو جب برجو لرب یہاں پہ بناوا ہو اور ایک سیون سٹار ہوتیل بناوا ہو جب بلو مسجد استمبول جیسی مسجد یہاں پہ بنیوی ہو تو کیا تب بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ویلی اوڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی کہ آپ کے جو آٹھ ہٹھ دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ والے پلوٹ خریدے ہوئے ہیں وہ الحمدلہ اپنی ویلیو ملٹیپلائے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چار چار پانچ پانچ سات سات بنا تو الحمدلہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے پروجیکٹ کا بقاعدہ آغاز دو ہزار اٹھارہ میں کیا اور دو ہزار بائیس تک دو ہزار اٹھارہ کے بیچے ہوئے یونٹس یعنی جو ریجسٹر کیا گیا یونٹس ان کی کاؤسٹ آف لینڈ بڑی مشکل سے دو ہزار بائیس میں پوری ہوتی ہے اور اگر سب نے اپنے ٹائم پر پیمنٹ دی ہوتی اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ میں فورٹی تو ففٹی پسنٹ صرف آن ٹائم پیمنٹس ہوتی ہیں باقی سب پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں اور چار سال والی پیمنٹس چھے سات سات سالوں میں جا کے ملتی ہیں تو اسی حساب سے بھی پروجیکٹ نے اپنی ڈیلیوری کو ریسکیجول کرنا ہوتا ہے بہرحال جن لوگوں نے اپنی ٹائم کی ان کو ہم آن ٹائم ڈیلیوریز دے رہے ہیں اور ان کو دے چکے ہیں ڈیلیوریز اور اس کے بعد ڈیویلپنٹ چارجز جو ہے ان کا کوئی دو سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا یعنی ایک کسٹمر کو اپنا ڈیلیوری ٹائم اراؤنڈ سکس ایئرز دیکھنا چاہی تو دوہزار اٹھارہ میں ہم لانچ ہوئے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کام خود جان پوچھ کے سلو کرنا ہوتا ہے جہاں لینڈ بائنگ آپ نے ابھی کچھ پارٹس کی پورشنز کی رہتی ہو وہ آپ ویٹنسی کی سٹرٹیجی کے تحت جس وقت اگلا سیلر جو ہے آپ قبضہ چھین تو سکتے نہیں کسی سے یہ ایک مسکونسپشن ہے ڈیولپرز کے بارے میں اور سارے ڈیولپرز کو ایک ہی لاتھی سے نہیں ہاکنا چاہیے ہم الحمدلہ رکبہ خرید کے پوزیشن لیتے ہیں اور ہم پھر وہ پوزیشن کسی نتو خطو غیرے کو نہیں دیتے تو الحمدلہ بلو ورلڈ کی تمام منیجمنٹ صبح شام صرف ایک ہی چیز پر فوکس ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو اپنے تمام کاروباری شراکتداروں کے ساتھ مل کے دنیا کا مثالی شہر بنانا ہے اس کو ایک ٹورس سٹی بنانا ہے پاکستان کی شناخت بنانا ہے اور پاکستان میں جو ایکنومک کرائسز ہے اس کے ریوائیول کی بنیاد بنانا ہے تو جزاکاللہ خیر جی have patience all of you باقی اچھے بورے وقت آتے ہیں وہ الحمدلہ ہم نے بہت سارے پہلے کاٹے اور بھی دیکھنے کو تیار ہیں جہاں آپ بات کرنے ہیں پورا کا پورا ایکنومک سٹرکچر امپروف کرنے کی اور ایک شہر بسانے کی تو ایک مثال ہے جی جو میں آج کل اپنے رفاقہ کو دیتا ہوتا ہوں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ دبائی کے شیخ اپنی ایک سٹوری ہے شیخ محمد بن راشد اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے بچمن میں اپنے استاد کے ساتھ سہرہ میں بھیج دیتے ہوتے تھے یہ تب کی بات ہے جب دبائی ڈیولپ ہونے سے پہلے کی بات ہے تو جب شیخ راشد کے دور کی بات ہے تو وہ انہیں سہرہ میں بھیج دیتے تھے اور ان کے استاد محترم جو ہیں وہ رات کو سہرہ میں جس ٹینٹ میں ان کو ٹھہراتے تھے ان کے بستر میں چھوٹے چھوٹے بچو چھوڑ دیتے تھے اور وہ بچو جو ہے ان کو ڈنگ بارتے تھے اور صبح اٹھ کے وہ ان بچووں کا جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرتے تھے تو شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ میرے ٹیچر ایسے کیوں کرتے ہیں جس دن سہرہ میں میں اکیلا تھا اور ایک بڑے بچو نے مجھے ڈنگ مارا تو ان چھوٹے بچووں کے کاٹنے سے جو امیونٹی میرے جسم میں کریئٹ ہوئی اس نے مجھے اس بڑے بچو کے ڈنگ سے بچا لیا تو الحمدلہ بلو ورلڈ سٹی کو جو چھوٹے چھوٹے بچو ڈنگ مار رہے ہیں یہ آپ کی امیونٹی کر رہے ہیں آپ کی امیونٹی ڈبلپ کر رہے ہیں بڑے بچووں کے لیے تیار کر رہے ہیں اور بڑے بچو جو ہے وہ اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کی سوچ اور اللہ کا دین نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ بڑے بچو ہیں اور ہم سب نے ملکے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی بنائیوی مخلوق ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے ہاؤزنگ کے مسائل ہمارے گھروں کے مسائل ہمارے پانی بجلی گیس کے مسائل یہ ثانوی حصیت رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اور مرنا حق ہے موت حق ہے ہم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دے ہونا ہے کہ جو استطاعت اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی وہ کیا ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا اس میں کردار کیا تھا تو ہم اپنے پروجیکٹ کے تھروں اور اپنے عمل کے تھروں اور اس لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کے تھروں اور اس سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے یہ جو سوچ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو پھیلانے کی خاطر اللہ کی قسم یہ کام کر رہے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں روزے اول سے ایک ہی خواہش اللہ پاک نے دل میں رکھی اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کی اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں اس لیے جگہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیولپر ہیں ڈیولپری رہے ہیں مذہب کے ٹھیکے دار نہ بنیں بھائی ہم مذہب کے ٹھیکے دار نہیں ہیں مسلمان تو ہیں نا اور اللہ پاک نے جو ہر مسلمان کو ایک فریضہ عطا کیا ہے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ نہیں نبھانا اگر آپ کو اپنی آخرت گھلی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پاک نے یاد رکھنے کا موقع دیا ہوئے اور یہ سوچ زندہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اسے جواب دیں ہونا تو اس جواب دیں ہونے کے لیے یہ ساری کوشش کاوش جو اللہ پاک نے ہمیں capabilities capabilities عطا کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے ان کو بروے کار لاتے ہوئے بہترین قسم کا project ڈیلیور کریں بہترین قسم کی سوچ ڈیلیور کریں اور بہترین قسم کا نظام اس شہر کے لیے بھی وضا کریں اور اس شہر کو مثال بنا کے پھر اپنے ملک کے لیے بھی وضا کریں جزاک اللہ خیر جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر جزاک اللہ خیر ملک کے لیے 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 موسیقی 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 موسیقی